اسلام علیکم غائز آپ دیکھ رہے ہیں میاں بلال اوفیشہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مزمان میاں بلال غائز آج ہم بابا جی خادم سینر اسوی آپ کے چیلم شریف پر تشریف لائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ انٹرس کی لائنیں ہیں ادھر سے آگے جو سکیم مور پر اس کا جو ہے وہ چیکنگ ہوگی رہا ہوتی ہے پھر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں یہ سکیم مور سے لے کر تقریبا یتیم خانہ اور مور سمناباز سارے بلوک ہے اور کراوڈ بہت زیادہ ہے ایسٹرم مون مارکٹ کی طرف سے آیا ہوں اور ایک بار ٹون میں سٹرم کھڑا ہوں اور یہ بلکل راشت جونسا یہ آگے آجتا آجتا یہ بچارے پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے ہیں ہم ان سے تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان امالکم اسلام جی بھائی کیا آج جان کیا نام ہے آپ کا محمد جوہر قادری آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو لائن لگی ہے یہ کہاں تک جا رہی ہے اور آگے کیا معاملات ہو رہی ہیں یہ لائن ہے سکیم مور سے لگی ہوئی اور بابا جی کے آستانے تک جا رہی ہے اور تقریبا بڑی کثیر تداد کے اندر لوگ یہاں پہ موجود ہیں لاکھوں کی تداد کا ایک مجمع ہے تمام آشکانے مصطفیٰ پیارے آقا کے دیوانے بڑی بڑی دور سے جناب کے چیلے میں شریک ہوئے ہیں اور یہ ایک سمندر عوام کا یہاں پہ اچھا آپ یہاں پہ کب سے اس لائن میں لگے تھے اور یہ کب سے یہ لائن کی یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے یہ تقریبا فجر کے بعد لائن شروع ہوئی ہے اور ابھی تک لوگ آپ کے سامنے قطار بنا کے کھڑے ہیں اور اندر زیارت کے لیے جا رہے ہیں صاحب زیادہ جناب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو دعا بگا رہا ہوگی آخری وہ کب ہوگی یہ معاملات کب تک یعنی کے چلیں گے محمد سعید رزویل صاحب تو اسٹیج پہ تشریف فرما اور تمام جون سے مسجد اشورہ کے جتنے بھی ممبرانہ اور سبھی اسٹیج پہ موجود ہیں اور وہیں پہ جون سے تقریب کا معاملہ چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے لنگر بھی وسیط اداد میں ہیں اور جتنے بھی حضور کے غلام ہیں اپنی حیثیت کے مطابق لنگر بھی لے کے آئے ہیں اور ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں آپ سے بات اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ بابا جی کا جو مشن تھا تاجدار خطبین موت آج ان کے صاحب زادے جو اس کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنے والد صاحب کی طرح ہی اس کو لے کے چلیں گے جیسے ان کے والد صاحب بابا جی حکمرانوں کے ساتھ سیدھا ہو جاتے تھے وہ نہیں دیکھتے وہ لحاظ نہیں کرتے تھے کیا ان میں وہ گیٹس ہیں وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے والد صاحب میں تھی الحمدللہ میں ایک عرصہ دراز سے تحریک لبائی کے ساتھ اٹیاش ہوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ بابا جی جس طرح بابا جی گرج کے ان ظالموں کو اوپر برستے تھے اسی طرح محمد صاحب رجوی صاحب بھی انشاءاللہ ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے اور حضور کا انشاءاللہ دین تخت پر آئے گا میرے صاحب ایک اور بھائی آئے ہیں اچھا بھائی جن السلام علیکم بھائی آپ کب سے یہاں پر آئے ہیں صبح بھی رہاں کبھی ڈیوٹی کی ہے صبح بھی آئے ہیں اچھا آپ کی ڈیوٹی ڈیوٹی ہے یہاں پر ڈیوٹی سکیورٹی خود ہی کرنے شروع کر دیتے ہیں خدمت ہی کرنے جس طرح ہی کر لیں اور یہ جو لائنگ جا رہی ہے یہ مزار سے ہو کے باہر کس طرف نکھلی ہے ٹوٹل سارا فول ہے پیکڈ ہے اور ماشاءاللہ عوام ہی امام کا سمندر ہے کتنی عوام ہو گیا آپ کے انتاظے میں کیا کروڑ ہے اس ٹائم یار انکاؤنٹی بلے بھائی سمجھ سے بھائے کتنی عوام ہیں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں نماز پڑھنے کیا ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے سامنے کو دیکھے لنگر خانہ بھی چل رہا ہے ہر جگہ لنگر چل رہا ہے جہاں پر جس کو جگہ ملی ہے وہ بیٹھ رہا ہے کھڑے ہو رہا ہے اور اس پر شامل ہو رہا ہے اور جو سٹیج لگائی گئی ہے سٹیج ماشاءاللہ بہت بڑی ہے بہت زیادہ بڑی ہے پاکستان کے سارے جن سے عالم دین ہیں ماشاءاللہ سارے علماء کرام بڑے بڑے اور ماشاءاللہ غوثپاک سرکار کے وہاں سے جو ان کی اولاد ہیں ان میں سے محترم تشریف لائے ہیں انہوں نے سرکار کو جنبہ شریف دی ہے ان کا چادہ شریف دی ہے بہت زیادہ روحانی پڑھا ہے اے ساد سعادتوں والے اہل الشام اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سعاد رضیر صاحب کے ساتھ آپ کو کیسی ان سے محبت ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مشن کو لے کے آگے چل سکتے ہیں ان میں نظر آ رہی ہیں وہ چیزیں جو بابا جی کے اندر تھی دیکھیں بابا جی تو بابا جی ہیں دنیا میں ایسے صدیوں میں ایسے بندے پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کی طرف چل سکتے ہیں ان کی طرح لیکن ان جیسے بان نہیں سکتے ٹھیک ہے ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ اس میں جوش ہے بلولہ ہے بلکل ویسے ہی درد پائے جاتا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ وہ ویسے ہی پائے جائیں گے جیسے ان کے والد صاحب تھے فرانس کے سفیر کو واپس بیجنے کا مطالبہ وہ پینڈنگ ابھی تک بڑا ہوگا ہے اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو حکومت کو کیا کہتے ہیں آپ لو فرانس کے معاملے میں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے قائد کی جیسے ہی بکار آئے گی ہم انشاءاللہ نکلیں گے سڑکوں پر نکلیں گے دھرنا بھی دیں گے اور اس بضبط کو یہاں سے نکال لیں گے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے سے بان سکی کہ ہم ضرور کریں گے جیسے ہمارے قائد نے بولا ہم ایسے کریں گے دوسرے نمبر پر ان لوگوں نے ان لوگ کی منافقت یہ لوگوں نے مفتی منیبور ایمان صاحب کو اپنے عدد سے ہٹا دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ تحریک لبی کے لیے بڑی جدوجہد کرتے تھے خادم صاحب کے لیے بڑی جدوجہد کرتے تھے ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہے انہوں نے دھڑنے بھی دیئے صرف اس وجہ سے ان کو یہاں پہ ہٹا کے اور ایک دوسرے مسئل کا بندہ وہاں پہ اس کو کرتے ہیں یہ مجھے ایک باب تھا یہ کہ حکومت کی طرف سے یہاں پہ سکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں سب سکیورٹی اپنی ہیں ریزوی ٹائگر ہیں سارے اس میں کوئی حکومت کی سکیورٹی نہیں ہے بیسے لوگ باہر جو کھڑے میں ہیں ساجن وغیرہ ان کی ڈیوٹی ہوگی اس کوئی پولیس وغیرہ کوئی سکیورٹی نہیں ہے حکومت نے سکیورٹی دی ہی نہیں کہ آپ نے لینے سے انکار کر دیا حکومت کی سکیورٹی باہر ہی ہے اندر تو سارے سکیورٹی خادم صاحب کے جو ٹائگر ہیں جو ریزوی ٹائگر ہیں وہ ہی ڈیوٹی انہیں حکومتی نمائندوں کو اندر نہیں جانے دیا سکیورٹی کو یا ان کے پولیس وغیرہ چھتہ وغیرہ پہ ہیں پولیس والے وہ پاس ایک سرسری طور پر کار رہے ہیں ڈیوٹی پراپر ڈیوٹی اپنے لڑکے ہی کار رہے ہیں جو ریزوی ٹائگر ہیں اسلام علیکم ایجان بجن کیا حال چاہ رہا ہے شکر اللہ بھگا بھئی کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد جمیل امین قادری جمیل بھئی مجھے آپ ایک بات بتائیں اب یہ جو کراؤڈ باہر کی طرف جا رہا ہے ختم پاک ختم ہو گیا ختم پاک ہو گیا اور بہت زیادہ عوام کہ آپ اس کی گنتیں کر نہیں سکتے یہ کل صبح کی عوام آئی ہوئی ہے اور رات بھی یہی پر رکھی ہے اور صبح نو بجے شروع ہے اور ابھی دعا ہوئی ہے اور ابھی نماز ازان دی گئی ہے اور یہاں پہ نماز ہوگی اور سبھی دوست نماز ادا کریں گے کچھ جا رہے ہیں جو دور سے ہے جمیل صاحب یہ لنگر پاک کا یہاں پہ کیا نظام تھا سکیورٹی کا کیا نظام تھا حکومت کی طرف سے کیا آپ کو سکیورٹی فرم کی گئی ہے یہ سارے معاملات جونزہ کیونکہ ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ اندر اس سائیڈ پلس کوئی بھی نظر نہیں آ رہی جناب پلس والے یہاں پہ سمجھ لیں کہ اگر یہاں پہ ہونے چاہیے نا دس ہزار تو صرف ایک ہزار ہوں گے وہ بھی بہت مشکل صرف جگہ جگہ پہ صرف ایک ایک بندہ کھڑا ہوگا باکہ سارے رجبیٹ آئے گئے رہا الحمدللہ اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی عوام کو ماشاءاللہ ایک پتہ بھی نہیں ہلا یہاں پہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک نقصان کرنا ہوتا نا الحمدللہ کسی چیز کا بالکل بھی اور لنگر کی بات آ گئی اور الحمدللہ لنگر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنا لنگر ہے کہ ہماری سوچ سے بھی دورا الحمدللہ کہ یہ بھی نہیں کہ لنگر اس اس جگہ سے آ رہا ہے کہ جو بھی جتنے چاہنے والے ہیں ہر بندہ ہی ماشاءاللہ دس دے کے لے کے آ رہا ہے کوئی پچاس دے کے لے کے آ رہا ہے کوئی سو دے کے اب بھی ہم جہاں سے انٹرو ہوتے ہیں وہاں بھی اتنا زیادہ ماشاءاللہ راشہ ہے لنگر کھانے والوں گا تو آپ کوشش کیجئے گا کہ وہ بھی آپ دکھائیں اپنے ناظرین کو تو تاکہ انہیں پہ پتہ چلے کہ سرکار کے چاہنے والے کتنے ہیں بہت بہت شکریہ جمیر امین قادیس صاحب تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ تیار ہیں اپنے قائد کی کال کا انتظار کر رہے ہیں حکومت کے خلاف جونسا یہ انہوں نے سفارت کالا اگر بند نہ کیا تو فیضہ آباد میں جانے کے لیے بلکل تیار ہیں بلکل انشاءاللہ بھی ابھی آپ نے خود سننا ہے کہ ہمارے قائد نے اعلان فرمایا کہ سترہ سے اٹھارہ تریخ نہیں ہوگی اور ایک گھنٹہ بھی ہم وعدہ خلافی برداشت نہیں کر سکتے ایک گھنٹے کے لیے بھی ہم صبر نہیں کریں گے انشاءاللہ اگر سترہ طریقہ تو ہم سولہ کی شام کو ہم اپنے قائدین کے اعلان کے انتظار کریں گے اور ہم انشاءاللہ لبیہ کہتے ہوئے پہنچیں انشاءاللہ آپ کی رضوی صاحب کے ساتھ جو محبت اور عشق تھا ساتھ صاحب کے ساتھ بھی بلکل ویسے ہی ہیں الحمدللہ رضوی صاحب تو پہلے ہماری نظروں میں زندہ تھے اب ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ جب بندہ دل میں بس جاتا ہے پھر اس کو تلوار بھی اس کا دل سے نہیں نکال سکتی اور ہم انشاءاللہ بابا جی سے وفا کریں گے اور ہم نے بابا جی کے قدم قدم پر وفا کا عہد کیا ہوا ہے اور اسی وفا کا نتیجہ آج دیکھیں آپ لوگ علامہ سعید حسین عزیزی صاحب ہمارے مرکزی امیر کے لئے یہ وفا ہے ان کی علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کے ساتھ اور بابا جی کا یہ آدمی شاید انہیں لوگ نہ آتے لیکن بابا جی کے جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو وعدہ کیا اس کا ظہار کرنا لازمی ہے سعید حسین عزیزی صاحب کے ساتھ اور وہ ظہار کے لئے ادھر آئیں اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کراوڈ دیکھنے کو نہیں مل آپ نے سنا ہوگا کہ جنازے بھی بھی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو محبت سے آئے ہوں گے انہیں بلایا نہیں گیا یہ خود اپنے چاہ سے آئے ہیں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آج کا جو کراوڈ ہے اس حوالے سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو ان کو یہی پیغام ہے کوئی بھی یہ نہیں کہ اکیلے علامہ خادم سعید حسین عزیز صاحب کوئی بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے تو اس کو چاہے یہ یہو دول سارا کا ایجنٹ میڈیا نہ بھی دکھائے تو وہاں مدی عربی کا گلام پہنچ جاتے ہیں اور کراوڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان محبت میسیج تمام دنیا میں پہنچ جاتا ہے علامہ صاحبوں مکتبہ بریلوی کا جونسہ بھی عالم دینوں اس کا میسیج دنیا کے کسی کونے میں بھی آج کے رسولوں سے پہنچ جاتا ہے بائی جن آپ کا نام کیا ہے ملک آمنالہ تاریخ ماشاءاللہ بی جن کان سے آئے آپ یہ کس طرف ہے یہ ہیدرہ آباد سے تیس کلومیٹر آگے ماشاءاللہ آپ یہ کب نکلے ہیں یہاں سے اور کب تک پہنچے ہیں اور یہاں پہ آنے کی کوئی خاص وجہ یہاں سے آنے کی بس یہ بابا جی کا عشق تھا لاہوریوں نے لاہور شہر سے بابا جی کو جو محبت تھی اس کے جنازے میں بھی ہمارے شہر سے اسلامی بھائی کافی آئے تھے الحمدللہ آج میں ہم ساتھ ستہ لڑکے آئے تیز گام گاڑی سے آئے تو یہ آپ کب نکلے تھے وہاں سے ہم پہلی تاریخوں نکلے تھے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ آکے آپ کو جو کراؤڈ دیکھنے کو ملا اور لنگر کا انتظام کیونکہ آپ بہت دور سے آئے ہیں آپ کو یہ ساری پریشانی تو نہیں ہوئی نہیں الحمدللہ ہمیں کہیں بھی لاہور شہر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئی بہت اچھا انتظام ملا اسلامی بھائیوں نے جو تیری کے لبے کے کارکنان تھے انہوں نے ہمیں برپور گائیڈ کیا ہماری رینمائی فرمائی اچھا مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ سٹیج پہ جو اسٹرم معاملات ہیں کہ لاہور کے عالم دین ہے کہ پوری ملک سے عالم دین آئے ہوئے ہیں پوری دنیا سے عالم دین تھے ماشاءاللہ اور سعاد صاحب کا جو بیان تھا آپ نے وہ سنا ہے کیسا بیان لگا ریزوی صاحب کا پڑا سٹائل نظر آیا کے نہیں علامہ صاحب سے جو نسبت رکھتی ہیں ہم اس کو سر پہ رکھیں گے آپ نے ابھی یہ کہ سامی بھائی سے سوال کیا کہ علامہ صادم صاحب سے ریزوی کی کالپی جس طرح لبے کہتے تھے اسی طرح ساتھ صاحب کی علامہ صاحب سے جس کی بھی کوئی نسبت تھی وہ ہمارے سر کا تاریخ تاجدار ختم نبوہ زندہ باز زندہ باز تاجدار ختم نبوہ زندہ باز جب تک سورہ چاندر ہے گا ریزوی تیرا نام رہے گا جب تک سورہ چاندر ہے گا جب تک سورہ چاندر ہے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رزوی صاحب نے علان کر دی ہے 17 سے 18 ہم ہونے نہیں دیں گے آپ کو تیار ہیں آپ کو سن کے حیرت ہوئے گی آج کے رسول ہم الحمدللہ کوئی بھی ہمارے کے اندر امیر باپ کی اولاد نہیں ہیں ہم سب مزدور آدمی تھے اپنے جیب سے خرچہ لگا کر آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے سن سے لڑکے آئے تھے انشاءاللہ آپ کے بھی آئیں گے غستاخے رسولوں کو کوئی میسیج انشاءاللہ انجزیدیو کو بتا دیں گے ہم کہ انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جب بھی ہمارے قائد کی کال آئے گی انشاءاللہ ہم یہاں پہنچیں گے اس طفعہ جانا ہے فیضاباد تو سفارد خانہ بند کروا چیانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انجزیدیو کے جتنے سفارد خانے بند ہوں گے اگر انہوں نے بند نہ کیے تو بھی وہاں پہ پکے ڈیرے ہیں انشاءاللہ پکے ڈیرے ہیں ہم جانے دے دیں گے انشاءاللہ تھوڑی منایا تھا کہ گھسا کے رسولوں کو بنا دینے کے لیے منایا تھا پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا کس طرح نظریہ پاکستان کو اٹھایا جا رہا ہماری نظروں سے میڈیا کو اپنی کنٹرول کر کے ہر ادارے کو جتنے بھی پیسوں میں بکھنے والے بکھے مہتے گریب نہیں بکھے گا ایک آج کے رسول نہیں بکھے گا لاکھ تم کوشش کر کے دیکھ لو یہ لاوہ پکڑا ہے ان کو سوچ لینا چاہیے جیدن یہ لاوہ پھٹا سب کو لے کے باتے ہیں لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ اچھا بہجا مجھے یہ بتائیں یہ جو یہودوں نہیں سارا ہیں یہ جو کر رہے ہیں اس دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے انشاءاللہ ان یزیدوں کو ان غستاخ رسولوں کو اس شیر میں ان کو جواب دینا چاہتے کہ بتلا دو غستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے آپ نے دیکھا آج کا پروگرام ہمارا کہ ہم نے یہاں پہ مختلف لوگوں سے سوال کیے اور ان سے پوچھا ان کا اغلا پلان کیا ہے فیضاباد جانے کیلئے تیار اور سعید عزدی صاحب نے ابھی خطاب کیا تھا انہوں نے کہہ رہی ہم ستاراں سے اکھارا نہیں ہونے دیں گے ہم فیضاباد دوبارہ چلے جائیں گے اگر ہمارے مطالبات انہوں نے بڑے نہ کیے تو بھی اس یہاں پہ جو نظام تھا میں نے دیکھا بہت اچھا ہے بہت صاف سطرہ کاملہ تھا پاکستان سے پورے دنیا سے مختلف مالک سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنے محبت کا اظہار کیا رضیل صاحب سے کہا میں لاسٹ میں ایک شیر سے اپنا اختتام کر رہا ہوں پروگرام کا بطلات و غستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تاجدار خطب نبوت اپنے میز بان میاں بلال کے جذب دیجئے اللہ حافظ